چھوڑ جاتو ہمار درواز جب سے گرا ہے پہلے شک تو ہوا ہے پوٹی پسنیاں ہے شاہدین سب جانتا ہے تکلیت میں بچوں سکھ میں قدرے بتاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار جب سے لگاتا ہمار چھوڑ جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار خوار جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار کیوں چھوڑ جاتی ہمار کیوں جو چھوڑ ذاتی امان جو چھوڑ ذاتی امان شبیر میں کی طبابی کیا چھوڑ جانب تنبی کیوں چھوڑ ذاتی ہوئی رہتی میں ناکسی تھی اچھا بتا کیا دو جانب تنب 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 جو چھوڑ جاتی امان جو چھوڑ جاتی امان ہمیں تو چھوڑ جہاں کی احمان تو چھوڑ جہاں کی احمان مانے کہاں تو یہ شدیر سے ہر ہاتھ آج نہیں ناکھتے زہرہ تب تنشت طاہنے جب تم دلاغوائے 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 سمیت تک مجھائے دلاغوائے جب تم دلاغوائے 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 دلا� آسو بہاتی ہے راہ جو چھوڑ جاتی ہے مار 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 زہرہ سے تربست جاتے دیکھا ہمیں اپسے شاہرہ سے تربست جاتے کہتے ہیں محصر بھی جو چھوڑ جاتی ہے مار جو چھوڑ جاتی ہے مار جو چھوڑ جاتی ہے مار چھوڑ جاتی ہے مار جو چھوڑ جاتی ہے مار جو چھوڑ جاتی ہے مار بلات بچہ انفیات جب ہاں لکن چاہینا ہاں رجائر ہی شاہ شاہدیر روات دولیں اے بات جرمہ لہتانا لکن جتنا دیاتی ہمار پی چھوڑ جاتی ہمار پی چھوڑ جاتی ہمار پی چھوڑ جاتی ہمار پی چھوڑ جاتی ہمار موسیقی موسیقی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہ حول ملا قوة الا باللہ العلي العظيم حسبنا اللہ والنعم الوکیل النعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحية والاكرام على سید الانبیاء والمرسلين سیدنا ومولانا ابو القاسم محامد صلی اللہ علیه وعلى اہل بیته العطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیم الامام المبین بقیت اللہ في الاربین ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله الحكیم فی کتاب ہی مبین انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکن تطهيرا اللہ علیہ وعلى اہلہ ازان محطرم یہ ایامِ عزائِ فاطمیہ کی مجالس آپ کے درمیان منعقد ہو رہی ہیں اور آج کی اس مجلس میں اس مرحونہ کو بھی نسالِ ثواب کرنا ہے جن کے لئے بس ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ یہ سعادت اللہ بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے مرحونہ اس دن دنیا سے رخصت ہوئی کہ جو ایک روایت کے مطابق سیدہِ عالمیان کی شہادت کا دن ہے اور جو پہلی رات شبِ اول قبر کے عنوان سے ملی وہ رات ہے کہ جو دوسری روایت کے مطابق جنابِ سیدہ کی شہادت کی شب یقیناً اس گھرانے کے لئے ہمارے پرانے تعلقات ہیں اس فیملی سے اس گھرانے کے لئے بڑے غم اور افسوس کا موقع ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ خدا مرحونہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ساتھی ساتھ مرحونہ کے گھرانے کے تمام مرحونین اور آج شبِ جمعہ ہے دنیا کے تمام مرحونین کے پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان تمام مرحونین کے درجات کی بلندی ملجون کے سلوات بھی دیجئے اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا آگے سمتائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی آج کی گفتگو میں باتیں آپ کے سامنے ارض کی جائیں اور چونکہ آج میری ان مجلسوں کا آخری دن ہے انشاءاللہ کل سے آپ کے درمیان آلی جناب مولانا زائے غم صاحب خطار فرمائیں گے اور امید ہے کہ آپ حضرات اسی طرح سے کثیر تعداد میں ان مجالی سے ازار میری شرکت فرمائیں گے گفتگو چل رہی تھی سیدہ آلمیان کے اس خطبہ فدقی کہ جس خطبے میں جناب سیدہ نے اپنے حق کا صرف مطالبہ نہیں فرمایا بلکہ اسلام کے آئین اور اسلام کے قانون اور اسلام کے احکام کے فلسفی کو بھی بیان فرمایا میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ آلمیان نے اس خطبے میں پہلے توحید کو پیش کیا اور اسی خطبے میں بعد میں پھر آپ نے رسالت ماب کے عقیدے کو بھی ظاہر فرمایا اور لوگوں کے لئے یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول کا عقیدہ کتنا ضروری ہے اور پھر اسی کے بعد آپ نے ولایت اور امامت کو بھی واضح کیا آپ کا وہ جملہ میں اصل دفتگو تک آپ کو لے کے آؤں اس سے پہلے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جناب سیدہ فرماتی ہے جعل اللہ ولایتنا نظاما للملہ و امامتنا پرورتگار عالم نے ہماری ولایت کو اس ملت کا نظام بنایا ہے اور ہماری امامت کو اس قوم کے بکھرنے سے بچانی کے لئے قرار دیا ہے دردار ہے دردار میں تخت خلافت پر وہ جس کو لوگ رسول اللہ کا جامشین سمجھ رہی ہیں اس امت کے درمیان یہ جملہ فرمانا کہ ہماری امامت کو اور ہماری ولایت کو کسی میں یہ امت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ سیدہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امامت اور ولایت تو ہم نے خود سے قرار دی دیا ہے کسی کے اندر یہ جرعت نہیں ہوئی کہ سیدہ کے اس جملے کے مقابل کوئی اعتراض کر سکے اور اب سیدہ نے اس جملے میں جب ولایت اور امامت کو بھی واضح کر دیا سرکار امیر المؤمنین کے فضائل بھی واضح کر دیئے شریعت کے اعکام بھی بیان کر دیئے اور سارے اعکام کے فلسفے کو بھی پیش کر دیا اب سیدہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اعلم عن فاطمہ جان لیں کہ میں فاطمہ ہوں آپ نے کچھ محسوس فرمایا میں بھی اسے یہ جملہ کہا تھا لیکن آج دوسرے زادیے سے کہہ رہا ہوں سیدہ عالمیان نے اس دربار میں پہنچنے کے بعد یہ جملہ سب سے پہلے نہیں فرمایا کہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں بلکہ اللہ کی توحید رسول اللہ کی رسالت اہل بیت اتھار کی ولایت اور امامت احکام کا فلسفہ سب بیان کرنی کے بعد سیدہ نے اپنا تعریف کرایا ہے یعنی سیدہ بتانا چاہ رہو ہے پہلے اسلام سمجھ لے تب فاطمہ سمجھ جناب سیدہ عالمیان کی ولایت اور آپ کی محبت بھی نہیں ملی ہے اسلام اس قانون کا نام ہے کہ اسے اللہ نے تمام انسانوں کی نجات کے لیے قرار دیا ہے اور اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن آج مجھے پاس وقت نہیں بچا ہے کہ اس جملے کی وضاحت کروں چونکہ پرسوں کی گفتگو نامکمل تھی لہذا اسے آج مکمل کرتے ہو اگر وقت بچا تو جناب سیدہ نے فرماتی ہیں کہ اقول میں شروع سے لے آج تک یہی کہہ رہی ہوں کیا لا اقول ما اقول غلط میں جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا ولا افعل شدتا اور جو میں انجام دیتی ہوں اس انجام دینے میں کسی قسم کا قصور نہیں ہوتا کسی قسم کی گمی نہیں ہوتی پرسوں اس پہلے جملے کو آپ کی خدمت نے حرز کیا تھا کہ جناب سیدہ نے فرما کہ میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہوتا ہے میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے میں جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں ہوتا یہ جناب سیدہ کا جملہ زبان کی صداقت کے لیے ہے اور وہ اگلا جملہ جس کو آج سجھ آپ کے سامنے ارض کرنا ہے میں جو کرتی ہوں وہ بے اکل ٹھیک ہوتا ہے یہ جناب سیدہ کی عصمت کی دلیل ہر عمل بے کل پرفیکٹ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جا سکتا اور جناب سیدہ کے اس جملے کی بہترین دلیل وہ آئے شریفہ ہے جس کو آئے تطہیر کے عنوان سے آپ جانتے ہیں میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کالی میں نے آئے تطہیر آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور آج پھر اسی گستگوگ میں آپ کے سامنے لے کہ آ رہا ہوں سیدہ عالمیات کی تحارت کے لیے عثمت کے لیے اس آئے تطہیر سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں دیکھئے اللہ نے پوری توجہ میں آپ کی جائیتا ہوں اللہ نے اس دنیا میں اپنے جتنے بھی نمائند قرار دیئے ہیں ان کے تعارف کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں تو جو فرمارے میں کیا عرض کر رہا ہوں دو طریقوں سے اپنے نمائندوں کو اللہ نے پہنچنوائیا ہے ایک طریقہ یہ کہ اللہ نے بتا دیا کہ میں کا انتخاب کیا ہے اور میں نے انہیں منصب دیا ہے درور دگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے آدم کا انتخاب کیا ابراہیم کا انتخاب کیا اسماحیل کا انتخاب کیا نوسیٰ کا انتخاب کیا ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں یہ منصب کو واضح کرنے کے لئے ہیں اور دوسرا اللہ نے جب بھی کسی کی عظمت کو واضح کرنا چاہا کہ پھر اس کی حسمت کو واضح کیا جناب مریم کے لئے فرمایا کہ اے مریم تمہارا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں کے درمیان تمہیں پاک سار بنایا ہے یہ آئے صریفہ جناب مریم کی حسمت کی دلیل ہے اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں میں نے کیوں یہ بات کہیں کہ اللہ رب الحزت نے دو طریقوں کو اختیار کیا ہے اور یہ حائل تطہیر جو آپ کے درمیان ہے یہ حائل تطہیر جناب سیدہ سے بتالی ہے کیوں یہ سملہ میں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کا انتخاب کرتے ہو آپ کو تمام قصاصطوں سے رضالتوں سے تمام درائیم سے محفوظ رکھے جو آپ کو دور رکھنے کا حق ہے ان پنجتن پاک کے بارے میں ساری امت کا اتحاد ہے توجہ چاہتا ہوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اختلاف بقیہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں اس میں لیکن رسول اللہ کے شامل ہونے پر سب کا اتفاق ہے جناب سیدہ کے شامل ہونے پر سب کا اتفاق ہے امام حسین کے سائے شریف میں شامل ہونے پر سب کا اتفاق بقیہ نے یہ بحث کی ہے کہ اس آئے شریف میں ازواج بھی ہیں اس آئے شریف میں بعض اتحاب بھی ہیں یہ ساری بحثیں بقیہ کے لیے ہیں جس میں اختلاف ہیں لیکن پنجتن پانج کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اب میں آپ کے چلوں کہ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ رب الحزت نے یا منصف کے ذریعے عصمت کو بیان کیا ہے یا طہارت کے ذریعے سے اس آئے شریفہ کو اللہ نے بنجتن پانج کیلئے قرار دیا اس بنجتن پانج کی فہرست میں کور ایسا ہے جن کے لیے اللہ کو طہارت کا اعلان کرنا ہے اس لیے کہ جس کے پاس منصف ہوتا ہے خود ان کا تاہیر ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو جس کے پاس منصف ہے اس کے لیے تو طہارت کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آئے شریفہ میں رسالت مار شامل ہیں وہ تو صاحب منصف ہیں ان کے لیے تو طہارت کا اعلان کرنے کی ضرورت حسن ہیں وہ صاحب منصف ہیں ان کے لیے تو اعلان طہارت کی ضرورت نہیں ہے بس ایک ایسی ذات گرامی قبر ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان منصف نہیں دیا الفتہ جناب سیدہ کے پاس منصف ہے لیکن ظاہری طور پر نہیں ہے اب ایسی ذات کہ جن کو ظاہری منصف نہیں دیا ہے ان کی طہارت کا اعلان ضروری ہے اب مجھے چمعہ کہنے دیجئے کہ یہ آئے شریفہ اگرچہ ہے پنجتن پاک کے لیے لیکن یہ سیدہ کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے ایک دفعہ مجھل کے سلوات دیجئے آپ حضرات ایک مکمل آئے شریفہ جس کو اللہ جناب سیدہ کی طہارت کی پیان کر رہا ہے اور آپ یہی سے محسوس کریں رسالت ماب اس آئے شریفہ کے ناظر ہونے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پر نماز سے پہلے آتے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کے پہلے آتے تھے جرال الدین سیدہ نے لکھا کہ نماز کے بعد آتے تھے مجھے اس سے بیت نہیں ہے لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آتے تھے اور آنے کے بعد سلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوذت آپ پر میرا سلام ہو انما یرید اللہ لیدھ بان کے سلوات بیندے آتے اگر یہ بان لیا جائے کہ رسول اللہ اپنے گھر سے نگل کے مسجد جا رہی ہیں راستے میں سیدہ کے دروازے پر تھے اے آئے شریفہ کی تلاوت فرماتے ہو اہل بیت اثار کو سلام کر رہی ہیں اس کے جس دروازے پر ہوتا ہو وہ اہل بیت اثار ہیں رسول اللہ نے اہل بیت اثار کو سلام کیا ہے اور اسی لئے ہر نماز کے بعد ہم بھی اہل بیت اثار کو سلام کرتے ہیں یہ سیرت پیغمبر ہے یہ سنت پیغمبر ہے جناب سیدہ کی عظمت کی لئے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا جناب سیدہ کو اللہ نے ایک عظیم رتبہ دیا ہے جو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا وہ بنصد کیا ہے وہ رتبہ کیا ہے انبیاء اکران کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ان انبیاء کو اللہ نے اپنے سے قریب رکھا لیکن میں اسے دو شخصیتوں کا ذکر کروں جناب آدم کو اللہ نے اپنا دمائندہ بنایا لیکن وہاں برطر کے اولا دکھائی دے رہا ہے جناب یونس ابھی ابھی آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نماز فیلہ پڑھی ہے بہیلی فقت میں ترجمہ کیا ہے ظنون غزب کی عالم میں نکلے اور فرمایات نے یہ ترکیہ اوڈا ہے جناب یونس کا غزب ناک ہو کر نکل نا قوم کو عقیلہ چھوڑ کر باہر آجانا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور اب جناب زنون جناب یونس کا امتحان پر وردگار ملیا اور پھر وہ اپنے لیے آزمائش میں قرار پائے اور جناب یونس کو اللہ نے شکہ میں باہی میں رکھا مچری کے پیٹ میں قرار دیا کیا اس لیے کہ وہ غزب ناک ہوئے اور اللہ تو ان کا یہ غزب ناک ہونا حضم نہیں آیا نہیں پتا آپ نے توجہ فرمائی نہیں فرمائی نبیوں کے وہاں ان کا غصہ ان کا غصہ ہے ایک نبی اگر غصہ کرے تو یہ اس کا غصہ ہے یہ اللہ کا غصہ نہیں ہے اور یہ غزب ناک ہونا اللہ کو پسل نہیں آتا لیکن ایک ذات قائدات میں ہیں کہ جو ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جو راضی ہو جائے تو ناراض ہو جاتا ہے سیدہ کے ناراض ہو جاتا ہے اور سیدہ کے خوش ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے کچھ سوجہ فرمائی آپ نے یہی نماز سفیل آپ نے پڑھی دو لوگوں کا ذکر کیا آپ نے آیت جب پڑھی مرد نون ابت جناب یون اس کے لئے پہا کہ وہ غزب ناج ہوئے اور اس سے چسٹ پہلے آپ نے سورہ الحم پڑھا سورہ الحم نے آخری کیا آیت ہے غیر 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 المغدوب علیہ وہی غزب غیر المغدوب علیہ ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جن سے ناراض آگے بتائیے کیا ترجمہ ہے جن سے تو ناراض ہوا یہ نہیں ہے جن سے ناراض ہوا گیا ترجمہ میں یہ نہیں ہے کہ جن سے ناراض ہوا بلکہ ترجمہ میں اللہ نے احتیاط رکھی ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلانا کہ ان سے ناراض ہوا گیا اگر مفسر سے پوچھیں میں کچھ اور بتائے گا تاریخ سے پوچھیں میں کچھ اور بتائے گا یہ مفسر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس ناراض ہوا گیا سیدہ سے پوچھنے کس ناراض ہے سیدہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے غیر المہدوب علیہ یہ وہ درجہ ہے کہ جو کائنات میں سیدہ کے پاس منفرد ہے آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہیں قرآن مجید میں آئیتے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ قرآن مجید لَا تَتَبَلَّو قَوْمًا کبھی بھی کسی ایسے گروہ کو اپنا سرپرست اور ولی نہ بنانا جن لوگوں کو نہ بنانا لَا تَتَبَلَّو قَوْمًا غَطِب اللَّهُ علیہِ ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا جن سے اللہ ناراض ہو گیا بہت بات ہوتی ہیں کہ جو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اللہ ناراض ہوا ساری دنیا مل کر اسے اپنا ولی کہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ساری دنیا مل کے اسے سرپرست مانے وہ سرپرست نہیں ہو سکتا کیوں اللہ اسے ناراض ہے لیکن اب آپ امسا صاحب سے بتائیں اللہ جب ناراض ہوگا تو کیسے پتا چلے دیکھیں آپ بھی جب ناراض کسی سے ہو جائیں تو کیا کرتی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے اللہ کے بات یہ ممکن نہیں ہے کہ پتا چل جائے کہ اللہ نے اس کی بات جواب نہیں دیا دوسرا طریقہ عمل کے ذریعے ہے کہ انسان کسی سے ناراض راستے سے گزر رہا ہے دوسری طرف چل پڑا کہ نہیں ہم اس سے نہیں ملے گئے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ کے ممکن ہی سیدہ جس کے سلام کا جماع نہیں دی ہے اور جس سے جہرہ دھمال دی ہے یا ایہا اللہ آمن لا تتظل قوم رضی اللہ علیہ ہر گز انہیں اپنا سر پرست نہ بنانا انہیں بلی نہ بنانا کہ جن سے سیدہ ناراض ہو دیں اسی لئے آپ اگر غور کیجئے دو کام سیدہ نے کی ہے الوطہ میں پچھلے سال کی مریض میں بات پیس کہا ہوں لیکن اشارتا نہ کہہ رہا ہوں جناب سیدہ نے دو عمل کی ایک سلام کا جواب نہیں دیا دوسرا جناب سیدہ نے چہرہ گھمال لیا ایک کافی تھا سلام کا جواب دینا کافی تھا یہ صرف سلام کا جواب ملن آگے تشیف لے آئیے ایک دسہ مجلس کے سلوات نیز دیں آپ حضرات جب زاکر بلند آواز سے مجلس پڑھ رہا ہو تو آپ کی سلوات بھی بلند آواز سے ہونی چاہیے سیدہ نے دونوں اختیار کیے جواب سلام نہیں دیا یہ کافی تھا یہ چہرہ گھمانے کی ضرورت کیا تھی کہ اس کی ایک وجہ ہے اگر سیدہ صرف جواب سلام نہ دی چہرہ نہ گھمات تو کل کا معرخ یہ بکھ دیتا کہ سیدہ نے جواب دیا لیکن ہم سن نہیں پائے سیدہ نے سارے گمان کے دروازے بند کر دیئے کہ یہ نہ سمجھ نہ کہ سیدہ نے آہصہ جواب دیا ہے بلکہ سیدہ عمل کے پر یہ بتائیں گی کہ میں ان سے ناراض ہو لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ مسئلہ تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی اگر سلام کرے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے یہ سیدہ نے کیوں جواب سلام نہیں دیا وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جواب سلام تر واجب ہوتا ہے جب سلام کرنے والا مسلمان ہو سیدہ نے اپنے عمل کے وریے سے بتا دیا قوم کچھ بھی مانے سیدہ مسلمان بھی نہیں مانتی ہے سروا دیکھ محمد و آل محمد بے یہ پانی بدلوات مگندہ ہو جائے جزا دی محمد و آل محمد سلوات محمد محمد سلوات محمد 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 پانی شاید دیر سے رکھا تھا کوئی مخلوق خدا پیاسی تھی وہ اس میں آ کر ڈوب گئی ہے ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھی میں آپ حضرات سیدہ غضب پروردگار کا مظہر ہے یہ عثمت سیدہ کی دلیل ہے اور اسی لئے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سیدہ عالمیان کو اللہ نے جو غضب اور درجہ دیا ہے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا دیکھئے ایک حقیقت ہے کہ انسان جس موقع کے اوپر گستگو کرنا شروع کرے تو اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے نہیں پتہ میں اس بات کو کیسے آپ کی خدمت میں کروں لیکن تھوڑی سی آپ توجہ فرمائے متوجہ ہو جائیں گے جب انسان اپنے قول میں سچا ہونا ہے تو دس سال بھی گزر جائیں وہ وہی کہے گا تو کل کہا تھا قول بدلے گا نہیں لیکن اگر جھوٹا ہے تو دو چار ہفتے ہی میں بھول جائے گا اسی لئے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کی سباب میں ہے نہیں ہماری اردو سباب میں خبلہ واقف ہیں کہ جھوٹا کا حافظہ کمزور ہوتا ہے جھوٹا بھول جاتا ہے یہ جمعہ متوجہ ہے اگر کسی نے جھوٹ کہا ہے تو بھول جائے گا سچا ہو ہمیشہ یاد رکھے گا جب دربار میں یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ نے فرما ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو میراس لیتے ہیں نہ میراس ہوتے ہیں کبھی اس کا گواہ کون ہے کہ ایس میرا دوست ہے دوسرے میری بیٹی ہے آپ متوجہ ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں اور اس وقت بیٹی نے کہا کہ میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراس لیتی ہیں نہ میراس شورتے ہیں لیکن یاد خیر کا جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے پہلی خلافت کا دور بڑے آرام کی زندگی بیٹی کی اس لیے کہ اببا کی حکومت ہے دوسری خلافت کا دور بڑی رفاہی زندگی بڑی آرام زندگی اس لیے کہ والد کے دوست کی حکومت ہے لیکن جیسے ہی تیسری حکومت آئی بڑی اہم بات ارز کا توجہ دیجئے گا تیسری خلافت کا دور آیا سر پہ چادر ڈالی اور وہ بھی امت کو سکھانے بتانے کے لیے اور دربار میں چلی آئیں آئیں حاکم کے سامنے خرے ہو کے لیے کہ تم مجھے میرا وظیفہ کیوں نہیں دے رہے پوچھا حاکم نے کہ آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے خصوصیت کیا ہے کہ آپ کو ایکسرا وظیفہ دیا جائے کہ میں رسول کی دو کیا ہوں اور مجھ کو تم سے پہلے والے زیادہ وظیفہ دے تھے اور یہ پوری باقیہ ہماری گتار میں تو ہے خود گھنکی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تم سے پہلے والے مجھے زیادہ وظیفہ دے تھے لہٰذا تم بھی مجھے اضافی وظیفہ دو اضافی رقم دو اضافی پیسہ دو اس نے کہ میں تو نہیں دوں نہیں بتا متوجہ ہوئے نہیں ہوئے اب سنین آپ جب اللہ حق بیان کروانا چاہے تو ظالم کی زبان سے بھی حق نکل کے آتا ہے اس نے پرجستہ کہا کہ کل جب رسول کی دی بھی آئی تھی دربار میں اپنی میراد کو رینے کی یہ تو تمہارے اقبار اور تم نے تو کہا جوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا کل یہی بار جب جناب سیدہ کی تھی تو میراد کا انکار کر دیا تھا اور آج جب اپنی پر پڑی ہے تو میراد کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی لیے جناب سیدہ کی عظمت کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہو تو وہ میراد جناب سیدہ کے پاس اسے کوئی چھین نہیں سکتا سیدہ کے پاس میراد پی ہمبر اولاد پی ہمبر ہیں دنیا میں اللہ نے سیدہ کے ذریعے سے نظر پی ہمبر کو باقی رکھا ہے سیدہ کی اس میراد کوئی چھین نہیں لگتا اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی ازواج تو بہت ہیں لیکن اللہ نے اولاد کسی کے ذریعے سے دنیا میں نہیں بھیجائے جو بھی اولاد رہے گی جناب خدیجہ کے بطن کے ذریعے دنیا میں آئے گی اور پھر یہی سے جناب سیدہ کی نظر ہے جو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچے گی یہ اللہ رب العزت میں اسی جناب سیدہ کو کاؤسر کہا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ نے جناب سیدہ کے لئے انتظام رکھا ہے کہ کسی کا آپ کی ذات پر انسان نہیں ہے میں آج اگر اس دنیا میں ہوں تو میرے دادا کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر زکی ہے تو میری وجہ سے ہے میرے دادا کے والد کہہ سکتے ہیں کہ اگر زکی ہے تو میری وجہ سے ہے عالم روح میں تو آئے نہ ہو کہہ سکتے ہیں حجیب جناب سیدہ کی ذات ہے جناب آدم نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ دنیا میں آئی ہے تو میری وجہ سے جناب ابراہیم نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ دنیا میں آئی ہے تو میری وجہ سے کیا اس لیے کہ ہر ایک کو اللہ میں سلط میں رکھا ہے لیکن سیدہ کو ہر اس پر بلا کے رسول اللہ کو ہدا کیا ہے کل ایک بھی انسان رسالت مات کے علاوہ سیدہ کی ذات پر نہیں ہے یہ عجیب سیدہ کی عظمت ہے اور اسی لیے جناب سیدہ کو اللہ نے سور قوسر میں قوسر کہا ہے وہ ذات بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا وہ ذات کہ اللہ نے قوسر کہا قوسر جانتی قوسر کہتے بہت زیادہ کے معنی میں قوسر کثیر کی طرح کثیر زیادہ قوسر بہت زیادہ دیکھئے ہر شخص کی نگاہ میں زیادتی اور کمی اس کی عظمت کی بنا پر ہوتی ہے سو روپیہ ایک بچے سے کہیے اس کے لیے سو روپیہ ہے کچھ اہمیت رکھتا لیکن وہی سو روپیہ اگر کسی بڑے سے کہو دیا جائے تو بڑی بات نہیں اللہ نے جناب کیا تو اللہ کی نگاہ میں دنیا کتنی بڑی ہے آپ سنیں گے دنیا کتنی بڑی ہے ہم آپ کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں اگر یہ پوچھوں کوئی ہے آپ نے مرد مومن جس میں پوری دنیا دیکھی ہو کوئی نہیں ہے کوئی ہے جس نے پورا ایشیا دیکھا ہو نہیں کوئی بہت بڑی ہے اس کو پوری طرح دیکھنا کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے جب دنیا اتنی بڑی ہے تو ہب آئی قرآن کی بار جا ہمیں چلیں کہ نگاہ اروردگار میں دنیا کی چیزیں کتنی بڑی ہیں قرآن کہہ رہا ہے مطاحت دنیا قلیل قلیل دنیا کو ہم بھول نہیں سکتے وہ دنیا سا کی نگاہ میں چھوٹی بھی ہے اگرہ انسان تو بتائیں جس نگاہ اروردگار ہوئے دنیا چھوٹی بھی ہے اس کی نگاہ میں سیدہ کا اثر ہے آپ انصاف سے بتائیں سیدہ کا کیا رتوہ ہے سیدہ کا کیا ترجہ ہے اور اسی نے بس میں اپنے باست مکمل کر دیا یہ سیدہ کی شہادت کی تاریخیں انسان سیدہ پہ گریے کا حق عدا نہیں کر سکتا بڑی مسلومہ ایک مؤمنہ کے عیسال سلاح کے لیے آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں لیکن آپ سنیں گے آپ اولاد سیدہ پر ماتم کریں سیدہ آپ کے مرہومین کا خیال کرتی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سیدہ کا ماتم کریں آپ کے مرہومین کا ماتم آپ کے مرہومین کا خیال رکھنا سیدہ کا کام اسی بہرین میں ایک مرد مقمنہ کے بارے ایک ممنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا بیٹا محمد نام تھا جوان بیٹا تھا کچھ بیس بائیس سال کی عمر تھی ایک ہی بیٹا تھا نہ شوہر نہ کوئی اور آراد اس کے ہی ایک بیٹا تھا دنیا سے رقصت ہو گیا مومنہ تھی شیعہ تھی اہل بیت اتار کی چاہنے والی تھی بیپنا گریہ کر رہی تھی رہی رہی کسی خاتون کا جوان بیٹا وہ بھی اکیلا سہارا وہ اٹھ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے سن میں آ جاتی تھی اور قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پیٹ کے ماتم کرتی تھی روتی تھی یہاں تک دو پہر کا وقت آ جاتا تھا اور وہی پاس میں نماز پلتی تھی اور پھر ماتم گریہ شام سورہ کھلنے کے موقع پر یہ آتی تھی اپنے گھر واپس اور پھر تھوڑی دل آرام کرتی تھی کھانا اور رکھا کے سن میں پھر یہی طریقے کا ہر روز اسی طرح سے ماتم کرتی ایک دن جب شام کو یہ واپس پلتی توجہ سے سنے آپ اس نے سوچا کہ جب میں اپنے ایک دیوٹے کا ماتم کر رہی ہوں تو سیدہ کے کربنا میں کیا حال ہوا ہوگا جس کے خاندان کے اٹھارہ جوان دنیا سے رخصت ہو جائے وہ موقع تھا کہ میں رات پر سو نہیں پائی میں سیدہ کی اولاد ماتم کر رہی کبھی حسین پہ روتی تھی کبھی اکبر پہ روتی تھی کبھی قاسل پہ روتی تھی رات بھر روتی رہی سب نے پھول پر آنکھ لگی اور اٹھ اس نے کہ آج میں اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں جاؤں گی سیدہ کے بچوں کا ماتم کروں گی صبح سے دو پہر ماتم کرتی رہی دو پہر سے شام کا وقت قریب آنے لگا آجانکھ اس نے سوچا کہ چلیں تھوڑے دیر صحیح اپنے بیٹے کی قبر پہ چلھ کچھ دیر کہاں بیٹھوں گریہ کروں پہ واپس آ جاؤں گی اب جو یہ شام کے قریب اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی عجیب نگراہ نے منظر دیکھا دیکھا کہ بیٹے کی قبر کے اوپر ایک خاتون پورے خجاب کے ساتھ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے یہ جوان کی ماں سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ اس خاتون کبھی کوئی بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے اور غم اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھولے گئی اپنے بیٹے کی قبر پہ جانے کے بجا میرے بیٹے کی قبر پہ آگئی ہیں یہ ماں گئی اور جانے کے بعد اس معظمہ سے کہتی ہے کہ معظمہ آپ گریہ کر رہی ہیں اچھا ہے لیکن آپ شبعہ ہو گئی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے بیٹے کی قبر نہیں ہے سنو گئی آپ معظمہ سر اٹھا کہتی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی قبر پہ کے ذریعہ کر رہی ہیں سنو گئی بیٹے سیدہ سیدہ کہتی ہے جن نے میرے بچوں کا ماتم کیا ہے میں تمہارے بیٹے کی قبر پہ آئی ہم آتم کر لیے ہاں سیدہ اس ماں کا نام ہے کہ جو اپنے بچوں کے لئے کرنے دائیں تو کبھی بھولاتی نہیں ہے ایک ماں کے لئے ایک خاتون کے لئے آپ سبھی ہاں سے جمع ہوئے ہیں لیکن ہاں ماں دنیا میں کوئی سیدہ جوزی نہیں ہو سکتی کوئی امام حسین کے دن زد بچوں کہ جس ماں دنیا زود کھئی ان بچوں کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی سرح ازاد آرد یہ مدینہ ہے یہ امام حسین اپنے پیت اس سبب سے نکلے ہیں سیدہ کی شہادت کے بات کماغیہ ہے کچھ دن گزر گئے امام حسین آگے پہ رہی ہیں اچانک امام حسین آگے کھڑے ہوگی چھوٹے بھائی ہم دونوں کو آگے جا رہا آگے چھوٹے ہوگی سبیں گے امام حسین کہتی بھائی حسین ارے سامنے میری ماں کا کاتل کھڑا ہے میں اپنی ماں کے قاتل کو نہیں دیکھ نہ چاہتا ہاں اولاد اپنی ماں کے اپنے مرہی میں زندان والوں کو پر پار کرتی ہے لیکن ایک جملہ کہنے تو چاہتا ہے یہ آقا آپ کچھ لمحے کے لیے صحیح سیدہ کے قاتل کو نہ دیکھ سکے ذرا کربلا میں آ کر دیکھ ہے اس چھوٹی کی بچی ہے جو کی پلندی سے پائد ہوئی کو پہ چاہی ہے اب جب بی نظر اٹھتی ہے سامنے شیر دکھائی دیتا ہے شاید نمی سکینہ نے کہا اے شیمر جو میں دیکھتی ہوں جو مجھے بابا کا جلائے آدھا جاتا ہے مجھل سے مکمل کر دیا امیر المہمینین سیدہ کے بعد بہت اکھلے ہو گئے اور علی نے گھر سے نکل نکل دیا تھا سبھو گیا دادار مدت گزر گئی علی نے گھر سے نکل 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 دیا تھا سلمان اب اپر آئے آنے کے تکل ہو جت ہو کیا امیر المہمینین اب سلمان اب آئے سرما اندر آجاؤ میرے پردار خررے باری چہرہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اب عزید اب حسائن کو اپنے خالو پر پیچھائے ہو امیر مہمینین سرم خانہ مے پیٹھے جو نکل پہ تیر رہے موڈا تمہارا گھر سے نکلنا شروع کیے سنے آپ وہ چذبہ کی جملہ جو میرے آقا نے فرمایا موڈا فرماتے ہو سلمان میرا دل بھی چانتا ہو کہ میں گھر سے نکلوں لیکن کیا کروں گھر سے نکلنے کے لیے سنیں گے آزادان میں موڈا کا جملہ فرماتے گھر سے نکلنے کے لیے مجھے درواتے سے بزرنا ہوگا اور جب میں ہمت کو جمع کرتے خود کو درواتے تک پہنچاتا ہو درواتے پہ نظر پھوکی ہے اچانک مجھے میری سہرہ یاد آ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے درواتے سے پیجے سے آواز آ رہی ہے یا فصصہ تو ہو جی نہیں اے فصصہ مجھے سارا دو علی درواتے سے پاپا تا جاتی ہے زہرہ کی یاد آدھا ہو جاتی ہے ہاں جس کی سہرہ دنیا پہ رخصہ تو جائے وقیتی تناس ما تنکرنا محمد پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کی ظہور میں تعجیل سارما پروردگار حضرت کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو زنیا سے اڑ گئے بالخصوص مرہومہ پروردگار ان سبھی کو جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما ان تمام مرہومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما ان تمام مرہومین بالخصوص مرہومہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما پروردگار ہم سبھی کو آقا اور بخیر فرما شبہ اول خبر سلکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پروردگار پروردگار جنت البقیق و آداد فرما اس مخدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم بے اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفاعت کامل عاجل حطا فرما پروردگار جو مؤمنین نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان سبھی کے تمام دعاوں کو قبول فرما پروردگار پروردگار شبہ رحمت ہے تمام مؤمنین پر اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار ہم سبھی کو آخری ایمان کے ناصروں میں قرار فرما آخری ایمان کے رکاب میں ہم سبھی کو شہادت نصیب فرما پروردگار پروردگار تمام مؤمنین جو حاضر ہیں ان سبی کے تمام دلی مرادوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیح العلیم